حضراتِ گرانی وقعہ حضراتِ گرانی وقعہ چونکہ آپ کے گاؤں میں ان کے منحوس قدم نہیں پڑے ہیں اس سے پہلے میں نے ان کے حوالے سے رکھ کیا تھا لیکن آپ میں جو قرآنیاں ہیں آپ میں جو کمیاں ہیں کیا اسے دور کرنا ایک عالم کا فرض نہیں ہے یقینا کچھ لوگوں کو میری باتیں بری لگے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ میری تقلیر حرف کو پسند آ جائے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دل دکھیں گے کسی کا چہرہ بھی اتریں گا کل تو کوئی کہیں گا دوبارہ ان کو مت بلائیں گا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہم میں جو خرابیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے عزیز دانے گرانے وقعہ آج تقریر میں جو اتنا بڑا مجمع بیٹا ہوا ہے اس میں زیادہ تر اس گاؤں کے لوگ ہیں خدارہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے صبح نمازِ فجر میں مسجد میں کتنے لوگ موجود ہوں گے افسوس افسوس صد افسوس کہ مسجدیں ہماری خالی ہیں مسجد رمضانِ کریم کے مہینے میں بھرتی ہے کیا اللہ نے رمضان ہی میں نماز فرض فرمائی ہے نہیں نہیں ہر بندہِ مومن پر اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت نمازیں فرض فرمائی ہے اور نماز ایک ایسی عجیم و شان عبادت ہے بندہ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماتے ہیں نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تم اپنے رب کو ملاحدہ فرما رہے ہو اگر یہ حالت نہیں بنتی ہے تو کم سے کم یہ حالت تو بنا لو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اچھا امانداری سے بتاؤ آپ نماز کی حالت میں ہے اور آپ نے اپنا مائنڈ بنا لیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے آپ نے ذہن بنا لیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیا آپ نماز کی حالت میں چوری کریں گے نہیں نماز کی حالت میں وضم میں کمی کریں گے نہیں نماز کی حالت میں زنا کا خیال لائیں گے نہیں نماز کی حالت میں دھوکے کا خیال لائیں گے نہیں اللہ صرف نماز کی حالت میں نہیں دیکھ رہا ہے آئیے ایک مثال دیکھت سمجھاؤں چورو کا ایک خولہ کہیں چوری کرنے کے لئے پہنچتا ہے آپ جانتے ہیں چوروں کی عادت کیا ہوتی ہے جب وہ کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو نکر کے اوپر اپنا ایک آدمی بچھا دیتے ہیں پھر جس گھر میں ان کو جانا ہوتا ہے اس گھر کے باہر ایک آدمی کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر چند لوگ اندر جا کر چوری کرتے ہیں یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کا کام کیا ہے اگر پولیس آ جائے اگر گاؤں کا کوئی آ جائے تو انہیں وان کرنا انہیں خبردار کرنا آدھا کرنا اب اچانک سے باہر والا کہتا ہے پولیس آ گئی کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا حیمت پالا چور ہے جو یہ سنے کہ پولیس آ گئی پولیس دیکھ رہی ہے اس کے بعد بھی وہ چوری کرے اس کے بعد بھی وہ ڈاکہ ڈالے اتنا بڑے دردے والا کوئی چور نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک پولیس کے گھر سے پیشا ورد چوری کرنا چھوڑتا ہے مجھے بتاؤ وہ کون تھی حالت ہے جب اللہ دیکھ نہیں رہا ہے وہ کون سا موقع ہے جب اللہ نہیں دیکھ رہا ہے وہ کون تھی جگہ ہے جب اللہ دیکھ نہیں رہا ہے پھر تم زنا کیسے کرتے ہو تم ماں باپ کے ساتھ حق تلیبی کیسے کرتے ہو تم اپنے بیوی کے حقوق کیسے چھیندے ہو تم چھوٹوں پر ظلم کیسے کرتے ہو تم غریبوں پر ظلم کیسے کرتے ہو تم زنا کیسے کرتے ہو تم اللہ رسول کی نا فرمانی کیسے کرتے ہو ارے تمہارے رب کی شان تو یہ ہے اللہ لا الہ اللہ هو الحید القیون وہ اللہ جو خود بھی زندہ ہے اوروں کا زندہ رکھنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے ہم لوگ دو چار رات اگر نہ سوئے تو ہمیں اونگ آتی ہے جھکی آتی ہے آتی ہے یا نہیں آتی ہے لیکن اللہ کو نیند تو نیند اسے نیند بھی نہیں آتی اسے اونگ بھی نہیں آتی جب ایسا زبردست رکھ ہر وقت دیکھ رہا ہے ہم جناہ کیسے کرتے ہیں ہمارا قلیجہ اتنا مضبوط کیسے ہوا اللہ دیکھ رہا ہے ہم چوری کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے ہم نمازوں کو نہیں جا رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے ہم اپنے ماباک کے ساتھ دون کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے ہم مسلمانوں کے حقوق چھین رہے ہیں خدا مسلمانوں ہو